اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمیں ہسٹری کے تھرڈ چپٹر کا تھرڈ لانگ قویسن کریں گے سٹوڈنٹس پیج نمبر ایٹی سکس پر آئیں یہاں دیکھے تھرڈ لانگ قویسن ہے دسکرائب دا سیلن فیچر داف سکھزم انہی سکھوں کی انمایہ حصوصیات جو سکھوں کا مذہب ہے اس کی انمایہ حصوصیات بتائیں سٹوڈنٹس پیج نمبر سکسی ایٹ پر آئیں یہاں دیکھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکھزم ٹھیک ہے آپ نے پیجن لکھنا ہے پھر اس کے بعد جہاں سے آپ نشان لگائیں شروع سے فاؤنڈر آف سکھزم یہاں سے رہ کر جہاں تک یہ پیراغراف ختم ہو رہا ہے ایکوالٹی تک ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا یہ پیجن مکمل ہو جاتا ہے اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں فاؤنڈر آف سکھزم بابا گرو نانک واز بان ان فورٹین سکسی نائن ایڈی سکھزم کا یعنی سکھ مذہب کا جو بانی ہے وہ بابا گرو نانک چودہ سو انہتر میں پیدا ہوا ایٹ ننکانہ صاحب ان پنجاب پنجاب میں ننکانہ صاحب کے مقام پر ننکانہ صاحب ایک علاقے کا نام ہے ٹھیک ہے پنجاب میں ننکانہ صاحب میں چودہ سو انہتر میں بابا سکھوں کا بانی بابا گرو نانک پیدا ہوئے اس فاظر مہتا کالو وازہ ہندو ان کے والد مہتا کالو ہندو تھے تیچنگ آف ہندوئزم ہندو کی تعلیمات متاثر نہ کر سکیں بابا گرو نانک یعنی ہندو کی تعلیمات ہیں وہ بابا گرو نانک کو متاثر نہ کر سکیں انہوں نے ایک نئے مذہب سکھ حسم کی بنیاد رکھی ان کی تعلیمات درج کی گئے مقدس کتاب آفتہ سکھوں کی گرو گرند صاحب جس کا نام کیا ہے گروہ گراند صاحب یعنی ان کی تنیمات سکھوں کی مذہبی کتاب گروہ گراند صاحب میں درج کی گئی he was deeply impressed by muslim mystics وہ بہت زیادہ muslim صوفیوں سے متاثر تھے he instructed his followers انہوں نے اپنے پیروکاروں کو پیروکار ہوتا ہے پیروکار جو ماننے والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یا پیروکاروں کو ہدایت کی to forget all racial biases کہ وہ ہر طرح کر نسلی تعصب کو بھول جائے نسلی تعصب تعصب میں نے پہلے بھی بتایا ہے بے جا طرف داری کرنا یعنی جو ہندووں میں جو چھوٹ اور نسلی جو منافرت تھی اس سے انہوں نے منع کیا believe oneness of god ایک رب پر یقین رکھے and follow the principles of equality اور برابری کے جو اصول ہے اس کی follow pair بھی کریں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آج کا آپ کا یہ ہومورک ہے اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ